السلام علیکم ناظرین میں ہوں سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکریٹیو انفو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہونے والی ہر تالیں احتجاج اور علیف کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری چاہرک ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین بجلی کے بل پاتے ہی عوام کا صبر جواب دے گیا کراچی تا خیبر پنجاب تا سندھ شہر شہر گاؤں گاؤں عوام سڑکوں پر نکال آئی اور مرے غصے کے بجلی کے بل جلا ڈالے ہر شہری کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ بجلی کے بل ایٹم بم بنا کر ہم پر گرائے گئے ہیں اتنی کمائی نہیں ہے جتنے بل آگے ہیں کسی بھی صورت ہم بل ادا نہیں کریں گے ملکی تاریخ کی مہنگی ترین بجلی استعمال کرنے والے پاکستان کے شہری بھاری بھرکم بلو کو خلاف کئی روز سے سراپے احتجاج ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے دودھری جانب نگران حکومت نے عوام قوم بلو میں ریلیف دینے کے لیے پانچ میٹنگز کر لی ہیں تاہم اب تک کوئی مصبت اعلان نہیں ہو سکا پاکستان کے نگران وزیراعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بہران نہیں ہے مشکل حالات ہیں مگر اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ پی اجام ہرتال کی جائے مہنگی بجلی کی ایک بہت بڑی وجہ پاور ڈیویزن بجلی کی چوری کی روک تھام میں ناکام ہے خزانے کو ہر سال پانچ سو بیس ارب تین سو تیس کروڑ کا نقصان ہوتا ہے مالی سال دو ہزار ایٹیس دو ہزار بائیس بائیس ارب یونٹ بجلی چوری ہوئی ایک سو تیس ارب یونٹ خریدے گئے ایک سو سات ارب یونٹ خریدے گئے بجلی چوری بھی ہماری بیلو کی ایک بہت درچہ بندی بن گئی ہے حکومتی ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بیش بجلی پر ریلیف دینا ممکن نہیں ہے اور حکومت عالمی دارک اجازت کے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی وہ بجلی بیلو پر ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے درخواست بھی کی جا چکی ہے لہٰذا لیکن اس پر حکومت کے مطابق اس سے کوئی حتمی جواب نہیں ملا ہے آئی ایم ایف معاہدے اور بجلی بیلو پر حکومتی ریلیف پر گہی نظر رکھنے والے سینئر صاحبی مہتاب حیدر کے مطابق نگران حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ اگر اگست اور ستمبر کے مہینوں میں کے بیلو میں عوام کو فوری ریلیف پرام کر دیا جائے اور ریلیف میں ملنے والی رقم عوام سے سردیوں کے چھ ماہ کے بیلو میں تقسیم کر کے باپس وصول لیا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ بیجلی کے بیلو میں سیلز اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکسٹ کم کرنے اور سرچارج کو کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو اعتباد میں لیا جائے گا مہتاب حیدر نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے کوئی ریلیف دیا تو وہ صرف ایک حادثہ کم استعمال کرنے والے سارفین کے لیے ہوگا لیکن بہت زیادہ بیجلی استعمال کرنے والے سارفین کے لیے کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے دے گیے اجازت اللہ نگے بان